کوئی بھی کوئی حکمران نہیں اچھا ہے جو انسان غریبوں کیلئے کچھ کریں عمران خان گھٹ بندہ تھا جس کو گرفتار کرنا چاہیے نہیں تھا حکمران کو یہ تو بہت افروسی بات ہے کہ لے گئے ہیں اسلامی لیڈر تھا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا گرفتار یہ ظلم ہے یہ ظلم کی انتہا ہے احتجاج کریں اور خان کو باہر نکالیں بہت بورا ہوا یہ سب کوئی بتا بہت بورا ہوا اور پیس تو عوام کے ہم کسی ہیں جن کو میگا پیٹرول دالنا پڑھ رہا ہے جن کو ایک کموڈیٹیز بہت مہنگی لینی پڑھ رہی ہیں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے تین سال قیٹ کی سزا اور ایک لاکھ روپے جرمان اس سوالے سے عوامی غد عمل کیا ہے آئیے جانتے ہیں بس یہ ہے کہ اس نے کون سے ایسا غلطی کیا تھا باقی ان لوگوں نے سارا ملکا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس بیچارے کو یہی ظلیل کر رہے ہیں لیکن اس کے غلطی ہے نا کہ وہ عوام کے لئے ظلیل ہو رہے ہیں ایک ہی بند ہے بس ان جوہے کی زندگی گزارو عزت کی زندگی گزارو یہاں صحیح بندہ نہیں چلتے ان چوروں کے ساتھ ان لوگوں نے کے کیا کے پی کے میں ان کی حکمت میں ہم کٹھا بھی نہیں ملتے ان کی حکمت میں شکر ہے پھر بھی اتنے سکون تو تھا نہ نا اچھا ہوا نا بھورا ہوا بس کوئی بھی کوئی حکمران نہیں اچھا ہے جو انسان غریبوں کے لئے کچھ کرے سمجھ جاری ہیں عمران خان گھٹ بندہ تھا اس کو گرفتار کرنا چاہیے ہی نہیں تھا حکومت کو یہ ناہل اس لئے کیا ہے کہ تاکہ یہ الیکشن لڑنا سکے عمران خان کے دور میں ایک سو اکاٹھ پر پٹرول تھا تو کون پوچھے گا کوئی پوچھنے والا ہے ان کو کوئی بھی نہیں ہے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ لے گئے ہیں وہ ہماری جان ہے ہماری دل کی دھڑکن ہے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ویسے کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے لئے وہ پخر ہے اور پاکستان کی شان ہے تو یہ تو بہت بورا ہوا ہے بہت افسوس کی بات ہے اچھا نہیں ہے ملک کے لئے بورا ہے ہر پولیٹیشن کو ازادی ہے کہ وہ الیکشن لڑے اور ملک کے لئے کام کرے عمران خان کو رہا ہونا چاہیے اسلام میں لیڈر تھا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا گرفتار افغان متحدہ میں اس نے اسلام کا آواز بلند کیا اور گریبوں کے لئے حالت کٹ اور پلٹرول کے مہنگائی صحیح تھا وہ سوگت گریب کا بلائی کے لئے بہت اچھا تھا مگر زیادتی کو زیادتی کہنا چاہیے زیادتی نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کے ساتھ چاہے آپ انہوں چاہے بگان لاؤ ہر انسان کے لئے دیکھنا چاہیے میرٹ دیکھنا چاہیے بھائی یہ کس میرٹ میں ہوتا رہا ہے کس میرٹ میں نہیں ہوتا رہا ہے میرٹ سے ہٹ کے بات کرنا نہیں چاہیے مسلمانی ریاست ہے یہ اسلام ریاست میں جس طرح عام شریعوں کا حق ہے اسے طرح اس کے حق دینا چاہیے اب ان کے قواہم جب پیش بھی نہیں ہوگا پہلے گریفتار ہو گیا یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم کی انتہاو ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کو باہر نکلنا چاہیے خان کی سپورٹ کرنے چاہیے کیونکہ ابھی خان کو سب نے چھوڑ دیا ہے لیکن عوام کو نہیں چھوڑنا چاہیے سب باہر نکلے روڑ پہ نکلے ارتجاج کریں اور خان کو باہر نکالیں اور گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیں اور عوام کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے خان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے ہر ٹائم گریفتار نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے بھی گریفتاریاں ہوئی ہیں کوئی بات نہیں سب آگئے ہیں باہر جنہوں نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو ساتھ کھڑے ہیں وہی کامیاب ہوں گے جو عوام کے ساتھ لیڈر کھڑا ہوگا وہی صحیح ہوگا عمران خان عوام کے ساتھ ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا بس عمران خان کو باہر لائیں سب ٹھیک ہو جائے اس لئے اچھا ہوگا ہے کاروبار تو ہوگا شکر ہے چلا گیا ہے میں دو گینڈے زلیل ہو گیا ہوں اسی ہی چکر میں مال روڈزے لے کے نیر کنال کا ساری ٹرافک بلوگ گورنمنٹ کو چلنے دیں ملک کو چلنے دیں اس کو ملک روکے رکھیں گے کبھی عمران خان پگڑا گیا کبھی وہ پگڑا گیا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا ملک کو چلنے دیں یہ قوم میں بہت پوٹینچل ہے یہ اللہ حیر کریں خود ہی انشاءاللہ ترکی کریں یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں ٹھیک ہے پیس تو ہم نے عمران خان نے ہم نے کیا دے دیا انہوں نے کیا دے دیا پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا بجلی اتنا مہنگا کر دیا ہم یہ بتائیں کہ ہم اپنا جات اپنے خرچے پر پورے کریں کہیں کہ سیاست کریں کسی کو سپورٹ کریں ہم پہلے ہماری پیورٹی ہے وہ ہم اپنے گھروا لوگ کا خرچہ پورا کریں آپ دیکھیں بجلی کا اتنا مہنگا کر دیا انہوں نے بہت مہنگا کر دیا کہ ہم جو قرائدار وہ قرائد ہے جو پورا کریں بچوں کی فیصے دے یا بجلی کے بیل دے یا پر ٹرول بھی دیکھیں ایک دون سے بیشتر میں برا دی یہ جو حکومت ہے نا یہ سیاست ہمیں تو نفرت ہوگی سیاست ہے ہم کس مولک میں رہ رہے ہیں عوام کو کوئی فیدہ نہیں دے رہی ہے تو ہماری طرح سے عمران حان پکرا جائے نہ پکرا جائے شباز پکرا جائے نہ پکرا جائے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے کیا کہہ سکتے ہیں برا کہیں گے تو وہ ہمیں ہی اٹھا لیں گے ساتھ تو اچھا تو نہیں ہوا دیفنیٹلی اگر باقی سارے بیماری کا بہانہ لگا کے باہر چلے گئے ہیں اور کبھی ناہلی لگوا کے سائیڈ پہ ہوئے ہیں یا بچوں کا بہانہ کر کے کبھی تو اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا بہت برا ہوا یہ سب کوئی پتہ بہت برا ہوا کسی بھی پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں اس طرح کا انصاف کسی ملک میں نہیں ہوتا جو نون مسلم ہیں انہوں نے ہمارے حصول اپنایا ہوئے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انصاف کا جو تقاضہ تھا وہ پورا کرتے تھے مسلم اور نون مسلم سب کے لیے وہ ایک جیسا رکھتے تھے چاہے جو مرضی ہوتا تھا لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے انصاف کا ترادو ہو رہا ہے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے انصاف کا ترادو ہو رہا ہے تو اس طرح تو نظام نہیں چلے گا یہ تو پھر قیامت ہے نا عوام کی اومنگوں کو ماننا پڑے گا اگر آپ عوام کی اومنگوں کے گینس جائیں گے تو کتنی دیر چلیں گے آپ گر چکے ہیں پہلے ہی ملک کی ایکانومی بدترین صورتحال سے تو چاہا رہا ہے اور میری دست بستہ گزارش ہے ملک کے طاقتور سٹیک ہولڈر سے کہ براہ کرم پاکستان پر رحم کریں اس کا کچھ نہیں گیا ملک نیچے چلا گیا ہے آپ کا بھی کچھ نہیں جائے گا آپ تو پریولیجڈ ہیں پہلے ہی آپ بھی پریولیجڈ جوڈیشری کے جو بڑے بڑے ججیز ہیں وہ بھی پریولیجڈ وہ جو لنڈن میں صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی پریولیجڈ زرداری عرب پتی اور جناب مولانا فضلوریوانا عرب پتی اور پیس تو عوام کے ہم پسکے ہیں جن کو بہنگا پیٹرول ڈالنا پڑ رہا ہے جن کو ایک کموڈیٹیز بہت مہنگی لینی پڑ رہی ہے تو میری خاص طور پر آرمی چیف سے گزارش ہے ملک پر رہم کریں آپ نے اگر کوئی کمیٹمنٹ پوری کسی سے بھی کی ہوئی ہے چلیں وہ آج ہو گئی یا اب چیزوں کو نارمل طریقے سے آگے چل لیں